وَنُصَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فوض باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ بحمن وحیم وَأَذٍّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَعْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِينَ يَعْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيعًا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَدْقُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُمَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَحِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرِ صدق اللہ اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہے تاکہ وہ اپنا فائدہ پائیں اور اللہ کا نام لے جانے ہوئے دنوں میں اس پر کہ انہیں روزی دی بے زبان چوپائے ہو تو ان میں سے خود کھاؤ اور مصیبت زدہ موتاج کو کھلاو یہ میں نے عز کیا تھا حج کا ذکر ہے تو اس وجہ سے اس سورہ کا نام خور حج حج یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام سے خطاب ہے اَذِّن فِنَّاسِ بِالْحَجِ اے عبراہیم لوگوں میں حج کی عام ندا کر دیں گزشتہ درس میں بتایا تعمیر خانہِ کعبہ کس طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خانہِ کعبہ کی تعمیر فرمائی کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا جگہ بتا دی گئی اور کعبہ بن گیا اب حضرت عبراہیم بارگاہِ رب میں عز کرتے کہ مولا تیرا گھر بن گیا اب کیا کرو حضرت عبراہیم علیہ السلام حکم ہوا کہ اب سامنے جو پہاڑی ہے جبلِ ابو قبیس وہاں کھڑے رہ کر اپنا چہرہ خانہِ کعبہ کی طرف کر کے لوگوں کو حج کی دعوت دو ایک پہاڑ ہے جبلِ ابو قبیس کوہِ ابو قبیس جب صفحہ مروہ کی صحیح کر کے ایکزٹ جہاں سے نکلتے ہیں پیچھے کی طرف جو نفق کا علاقہ ہے جس کو مصفلا کہتے ہیں اجیات مصفلا اور وہاں آپ نکلو تو سرنگے بنی ہے مصفلا کا علاقہ اس طرف بھی ہوتلے ہیں تو ایکزٹ سے صفحہ مروہ کی صحیح کر کے جب نکلتے ہیں تو باہر آگئے تو وہاں ایک بہت بڑا پہاڑ نظر آئے گا جس کو کوئی ابو قبیس کہتے ہیں ایک عرب تھا جس کا نام ابو قبیس تھا اس نے وہاں گھر بنایا تھا پہاڑ پر یا ہو سکتا ہے کہ پہاڑ کے اردگیت وہ رہتا ہو تو اس عرب کا نام ابو قبیس تھا اس کی وجہ سے اس پہاڑ کو بھی جبل ابو قبیس کہا گیا باقی کوئی لمبی شرعہ نہیں آئے اور یہ خانہ کعبہ سے نکلے ادھر ابو قبیس ہے اور ادھر ابھی مکتب بنا ہوا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولود النبی ہے حضور کا مولود النبی ہے اور ادھر پہاڑ ادھر مولود النبی اور تھوڑا ادھر آو چالیس پچاس قدم ادھر ایجزٹ سے نکلنے والے جو لوگ ہیں استنجا کی آجت ہو تو وہاں ٹوائلٹ باتھروم استنجا کھانے بنائے گئے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابو جہل کا گھر یہی پہ تھا تو اور یہی وہ ابو قبیس پہاڑی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موجزہ ہوا تھا سبحان اللہ آس پاس میں قریش رہتے تھے پہاڑی کیرد گرد اور آقا کریم کا مکان اقدس مولود النبی ہیں اور یہ سب کچھ چلا کے مکان مشرقین کے تھے زیادہ تر مشرقین تھے چود بھی کا وقت تھا اور جب پہاڑ کے نیچے دیکھ کھڑیا رہنے والا جب پہاڑ میں دیکھے گا تو ایسا لگے گا کہ چاند بلکل تھوڑا پہاڑ کے اوپر ہے دور سے دیکھیں گے اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے اس رات کا جب چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ تھا ابو جہل اتباہ یہ سب آگئے ہیں کہ چلو موجزہ طلب کرتے آئے ہیں آقا کریم سے کہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی میں پیغمبر ہے تو اس چاند کے دو ٹکڑے کر دیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تو دیکھنے والوں نے دیکھا چاند دو ٹکڑے ہو کر ابو قبیس پہاڑی کے ایک طرف گرتا نظر آیا دوسرا ٹکڑہ دوسری طرف گرتا نظر آیا یہیں کوئے ابو قبیس اب چاند ہے دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہوں گے سرمایہ دار ہوں جو اپنے بیٹوں کو سونے کا کھلو نہ دے سکتے ہیں اپنے بیٹے کو ہیرہ اور جویرہ سے بنایا ہوا کھلو نہ دے سکتے ہیں مگر دنیا میں کوئی ایسا باپ ہے ایسا شہزادہ اور بچہ ہے جس کو اس کے ماں نے باپ نے یا پروزش کرنے والوں نے چاند کو لاکر دے دیا ہو کے کھلتے رہو حضرت ابباس کہتے ہیں کہ ایک رات تھی چودوی کی شب تھی میں اسی جگہ کھڑا تھا میں نے آقا کی چچا جناب ابباس دیکھا کہ چاند جو ہے وہ کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے عجیب منظر تھا چاند دائیں بائیں اللہ حضرت ابباس کہتے ہیں کہ آج یہ خلاف معمول و عادت واقعہ چاند اتنی تیزی سے دائیں باگتا ہے پھر بائیں یہ ہے کیا آگے چلے اللہ حضرت کریم آپ کو دیکھا آمنا کا درد یتیم ہے کہنے کو یتیم ہے مگر کائنات یتیم کا سہرہ کائنے کو تو آپ دنیا میں جلبہ بار میں ظاہری فاقع ہے ظاہری غربت ہے مگر جن کے غلاموں کے احکام آسمان پہ بھی چلے ہاں اور جن کے غلاموں کی ٹھوکر میں اللہ نے تخت سکندری رکھا ہو اس کے آقا کا نام محمد عربی ہے تو حضرت عباد گئے دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ حضور جولے میں اپنی انگلی شریف کو دائیں لے جاتے ہیں چاند دائیں جاتا ہے حضور اپنی انگلی کو بائیں لے جاتے ہیں چاند دائیں جاتا پھر دائیں لے گئے چاند دائیں گیا پھر بائیں اللہ حقی واقعہ ہو گیا پھر آقا کہتے ہیں اے چچا آپ نے تو صرف انگلی کا اشارہ دیکھا انگلی دائیں ہیں تو چاند دائیں گیا انگلی بائیں ہیں تو چاند بائیں گیا آپ نے اور کچھ نہ دیکھا کہ حضور میں نے تو یہی ملاعظہ فرمایا علماء کہتے ہیں علماء اسرار کہتے ہیں علماء اولیاء ربانین کہتے ہیں گویا وہ چاند حضور کے بچپرے میں کہہ رہا تھا حضور آج تو آپ اپنے انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو میں دائیں آگیا انگلی کا اشارہ کرتے ہیں میں بائیں آگیا مگر حضور ایک وقت بھی آنے والا ہے آپ انگلی کا اشارہ کر دیجئے گا اسی جگہ اپنے جگر کے دو ٹکڑے کر کے آپ کے قدموں میں تصدق کر دو تو یہ کوہ ابو قبیش حال حضرت کہتے ہیں کہ چاند جگ جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشارہ پر کلو نہ نور کا کوہ ابو قبیش پہ کھڑی رہ کر المختصر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہاڑی پہ کھڑے رہ گئے اور لوگوں کو ندہ کرتے ہیں اے اب لوگوں کو عام حج کی ندہ کر دیں یہ قول ہے اور ایک قول یہ کہ حضور کو خطاب ہے اے نبی یعنی حجت الودا کے تعلق سے ہے جیسا کہ بات مفسرین نے فرمایا حسن بسری کا قول اس آیت کے تحت یہی ہے کہ اززین میں خطاب حضور سے ہے اے محبوب حجت الودا کا موقع ہے اب عام آپ لوگوں کو حج کا خطاب کر دیں ازن دے دیں ندہ کر دیں مگر مولا کائنات اور اکثر جو ہیں بدرگوں کا یہی کہنا مفسرین کا کہ اس میں خطاب حضرت ابراہیم سے ہے اے ابراہیم ندہ کر دیں ابراہیم علیہ السلام سامنے خانہ کعبہ پہاڑی پہاڑی پہاڑے کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو حج کی دعوت دے رہے اللہ فرماتا یا تو کر جال اے ابراہیم لوگوں کو کہ آؤ اے روگو اللہ کے گھر کا حج کرو اللہ لیے اعلان عام ہوگا یا تو کر جال تیرے پاس لوگ حاضر ہوں گے پیادہ پیدل علا کل دام مر ہر دبلی پتلی اونٹنی پر یا تیر من کل پجن امی دور کی راہ سے آتی ہے یعنی ہر جانور پہ دبلی پتلی اونٹنی جو چلنے میں بڑی تیز تمہاری ندہ پر حج بیت اللہ کے لئے آ کر اللہ کے گھر کا طواب و زیادت کریں یا تو نا یا تو کا رجالہ لوگ آئیں گے پیدل لوگ آئیں گے سواری پر دو جیزیں ذکر ہوئی اب آپ کہو گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آوات کہاں پہنچی کہاں پہنچی علماء فرماتے آئیں کہ جن کی قسمت میں قیامت تک حج کی سعادت لکھ دی چکی تھی انہوں نے اپنے باپ کی پشت سے اپنے ماں کی پیر سے اور جو ابھی سلب پیدر میں نہیں آیا جس کا باپ بھی ابھی دنیا میں نہیں آیا اس کی ماں بھی دنیا میں نہیں آئی بلکہ عالم اروہ میں جو ہیں ان کی روحوں نے حضرت ابراہیم کی آواز کو سمات کیا من جان اللہ ابراہیم کی ندا دنیا میں اس وقت جتنے لوگ تھے اپنے اپنے انداز میں جواب دیتے ہیں یعنی جو ماں کی پیٹ میں ہے جو باپ کی پشت میں اور جو ابھی لبادہ خاکی میں دنیا میں نہیں آیا عالم اروہ میں ابھی لباس جسم نہیں پہنایا گیا اللہ نے وہ آواز عالم اروہ میں جناب ابراہیم علی سلام کی پہنچا ڈالی اور عالم اروہ میں لوگ ندا کرتے ہیں اور جناب ابراہیم کی آواز کا جواب دیتے لبیک ساد لبیک اللہ ملبیک لا یہ آواز اتنی عظیم تھی جس نے کہا اب دنیا میں اس کہنے والے کے مطابق اللہ ایسا حال پیدا فرمائے گا ایک بار لبیک دو بار لبیک وہ دنیا میں آئے گا اللہ اسلام کی نعمت دے گا اور اس نے عالم اروہ میں بھلے وہ بھول گیا مغرب کو معلوم ہے جتنی کسی نے فرت محبت میں دو بار کھا تو لباد خاکی میں آکے دو بار حج کرے گا تین بار کرے گا امام حسن مصطبیٰ کی روح پچیس بار کہتی ہے تو پچیس بار حج کرتے ہیں اللہ اکبر تو یہ ہے جس نے جتنی بار لبیک کھا اتنی بار حج کی حاج واپ کتنے ایسے بھی خوش نصیب لوگ ہوں گے سبحان اللہ اللہ اس بار گا کی زیادت نصیب کرے حج مبرور عطا فرمائے کاش اڑ کے پہنچ جائیں تو یہ ہے جنہوں نے لبے کہا دنیا میں آتا اب فرمایا دیکھو فکل فجن امیق ہر دبلی اونٹنی پر لوگ سوار ہو کر کونسی دبلی اونٹنی جو دور کی راہ سے آتی ہے تو دو طرح سے لوگ حج کریں گے پیدل بھی آئیں گے اور جو دور عموماً کیا ہوتا ہے کہ دور والا سوار ہی اور سواری پہ آئیں گے اس لئے حدیث شریف پورا چپٹر پیدل حج کا امام حسن مصطبیٰ کے پاس عالی قسم کے سواریاں موجود ہوتی تھی اللہ نے مساد دی تھی مال میں رزق میں امام حسن مصطبیٰ غلام ہے نوکر چاکر ہے ترہ ترہ کے جانور آئیں مگر اللہ مدینہ سے مکہ جلوہ بار ہوتے ہیں پیدل حج پچیس حج پیدل کی آپ پچیس حج مگر ریاض رکھئے کہ اس پیدل چلنے میں نیت میں صرف خلوص و رضا الہی آج تو جا رہا ہیں تو پھر مشہور ہو گئے فوٹو لے رہے ہیں شریعت کی حد کہا کیا کرنا کچھ پتہ نہیں بس پیدل جا رہے ہیں اور ادھر رکھے اس سے ملے کس سے ملے ہیں جس سے ملے اس کا عقیدہ کیسا ہے ملنا کس سے آئے فوٹو کیوں چھجوا رہے ویڈیو کیوں بنا رہے ہو یعنی آج کے دور میں اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوں گے بھی مگر پھر للا آیت خلوص چلا جاتا ہے کہ پیدل آج ہے پھر وہ تو ایک طرف رہ اس کے بعد پھر وہ بندہ رات و رات مشہور ہو جاتا ہے ابھی ایک عورت بھی نکلی ہے اج پہ چلنے کے لئے کوئی صاحب پر سے مجھے بتا رہے تھے خیر اگر محرم ساتھ میں ہے اور نیت میں خلوص ہے تو سبحان اللہ اس لئے حضرت عبداللہ بن عباس کے روایت آقا فرماتے ہیں جس نے مکہ پیدل حج شروع کیا حتیٰ حج مکمل کر کے مکہ لوٹا ہے یعنی حج کے ارکان ادا کر لئے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے سات سو حرم کی نیکیاں لکھے گا حرم کی نیکیاں حضور حرم کی نیکی کیا ہے اشارت فرمایا ہر نیکی کے بدلے ایک لاکھ نیکی ہر قدم کے بدلے سات سو نیکیاں حرم کی نیکی کے برابر حرم کی ایک نیکی اور جگہوں کے بنشبت ایک لاکھ نیکی کے برابر ایک نیکی ایک لاکھ تو سات سو نیکیاں سات سو لاکھ ایک قدم کے بدلے کتنی نے کیا سات کروڑ ہوا سات کروڑ ایک قدم کے بدلے سات کروڑ نے کیا تو پھر وہ پہنچے گا مکہ احرام پہنے گا مینہ جائے گا عرفات جائے گا مزدلفہ پھر مینہ پھر واپس آئے گا عربوں خربوں نیکیاں ہو جائے گی حرم کی ایک نیکی ایک لاکھ کے برابط ایک قدم کے بدلے سات سو نیکی تو میں تو کہتا ہوں قدم بھی چھوٹے چھوٹے رکھنے چاہیے تو یہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائلی نہیں رہ دکھلائیں کسی رہ رہے منزلی نہیں دربار تو کلا ہے عطائیں ہو رہی ہے غفران اور رحمت کا نزول ہو رہا ہے بارگاہ رفض سے سعادتیں تقسیم ہو رہی ہے ترہ ترہ کی مغفرتوں کے جو ہیں فول نشابر امت پہ کیے جا رہے ہیں نیکیاں دی جا رہی ہے رحمت و غفران کے نوازی شات ہو رہی ہے آو ہنسلہ تم میں چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں تم دینے کے لیے تیار ہو یہ ہے ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس سے آقا نے فرمایا سوار ہو کر حج کرنے والے کے لیے سوار ہو کر حج کرنے والے کے لیے اس کے قدم کے بدلے ستر نیکیاں سنتر نیکیاں ہیں جو اس کی سوار ہی چلے اور پیدل حج کرنے والے کے لیے ہر قدم کے بدلے حرم کی نیکیوں میں سات سو نیکی کسی حج کیا رسول اللہ حرم کی نیکیاں کیا فرمایا ایک نیکی حرم کی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہے اللہ حبی تو یہ فرمایا منافع کل فجینا میں آو ہر دبلی پتلی اونٹنی پہ سوار ہو کیا رجالہ اور پیدل ہو کیا مگر اس گھر کا حج کرو اللہ فرماتا لیشدو منافع لہم تاکہ وہ اپنا فائدہ لیں اب حج کا فائدہ بتائیں حج کا فائدہ کیوں تاکہ وہ اپنا فائدہ لیں دینی فائدہ بھی لے لیں دنیاوی فائدہ بھی لے لیں وَيَدْتُ رَسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ اور اللہ کا نام لیں جانے ہوئے دنوں میں ایامِ معلومات حج کے دنوں میں اللہ کا نام لیں اس لیے کہ حج نام ہے ذکر کا اور بدلگوں کے یاد کا اللہ کا ذکر ہی تو ہے اور تین چیزیں حج کا فائدہ لیں اللہ کا نام لیں معلوم دنوں میں اور متعین دنوں میں عَلَا مَا رَزَقَهُمُ الْحُمِّ مِنْ بَحِمَةِ الْأَنْعَامِ اس پر کہ انہیں روزی دی کس پر اللہ کا نام لیں اس پر کہ انہیں روزی دی بے زان چوپائیوں سے تو ان میں سے کھاؤ یعنی قربانی کے جانور میں سے کھاؤ وَأَتْعِمُ الْبَاعِسَ الْفَقِيرِ اور مصیبت زدہ موتاج کو کھلاو ایک دو ذکر ہوئے کہ حج کا فائدہ لیے شاد و منافی تاکہ وہ اپنا فائدہ لے حج کے دو فائدے ہیں دینی دنیا بھی اور ان میں سے ہر ایک کے کئی ایک فوائد ہیں حج کرنے والے کو دینی فائدہ تھی ملتا ہے کہ گناہ بخص دیے جاتے ہیں پاک ہو کے لوٹتا ہے ایک قدم کے بدلے ساتھ سنے کیا اور اس قدر پاک ہو گیا کیا کہ اس کا حج حج مبلوغ ہوا تو فرمایا گیا کہ انو اولید الیوم گویا کہ آج ہی پیدا ہوا ہے ایسے گناہ کو محبت کر دیتا ہے کہ جب وہ حج سے پاری ہو گیا تو گناہ ایسے جڑ گئے جسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں آقا کریم نے اشاعت فرمایا جس نے اللہ کی رضا کیلئے حج کیا اور حج کے دوران کوئی فہش کلام نہ کیا اللہ فرماتا ہے وَلَا جِدَا لَا فِي الْحَج حج میں بہیائی نہیں بری بات نہیں فسک نہیں جنگ نہیں ان ساری چیزوں سے عام دنوں میں بھی تو بچنا ضروری ہے مگر حج میں خاص بچنا ضروری ہے جس نے حج کیا حضرت کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے اور اس حج میں فیش نہ کیا فسک نہ کیا جنگ نہ کی تو آقا فرماتے ہیں وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جسے آج ہی پیدا ہوا اور وہ حج اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دے گا حضور فرماتے ہیں جیسے آگ لوہے کے زنگ کو مٹا دیتی ہے جیسے آگ سے لوہے کا زنگ مٹ جاتا ہے اور بیسہ ہی جو ہے اس لئے فرمایا حضور نے حج عمرہ کرو یہ مہتاجی کو دور کر دیتے ہیں حضور کہتے ہیں حج عمرہ کرو مہتاجی کو دور کرتے ہیں اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بٹی لوہیں چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے اور جو نے فرمایا حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے اس حج کا بدلہ جو حج قبول ہو گیا اس کا بدلہ صرف جنت ہے یہ تو دینی فائدہ ہو گئے حج کے حج کا دنیاوی فائدہ حج کے دنوں میں تجارت کے مالی نفع حاصل ہوں گے میں سور بقرہ میں پورا ون بائی ون حج کر چکا ہوں اسلامی گورنمنٹ ہو تو بادشاہ اسلام حج کرنے آئے گا بے شک بہترین نظام ہوگا وہ زمانہ نہیں تھا موبائل کا آج کی طرح سوشیلزم کا زمانہ نہیں تھا ہر ملک سے لوگ آئے ہیں اسلامی ممالک سے لوگ آئے ہیں عرب سے آس پاس کے لاقوں سے ملکوں سے جہاں اسلامی شاشن قائم ہو گیا وہاں سے لوگ آئے ہیں اور امیر المومنین بھی حج کرنے آئے ہیں ابو بکر صدیق آئے ہیں یا حضرت فاروقی آدم پہنچے فاروقی آدم آئے ہیں اور ساری دنیا میں اسلام ممالک سے وہاں کے گورنر وہاں کے حاکم وہاں کے جو آئیں بادشاہ ملک کے اور وہاں کی حکومت کے عودے دار ذمہ دار حج کرنے آئے ہیں اب وہ حج کے موقع پر سال میں ایک مرتبہ جب بادشاہ اسلام حج کرے گا تو وہ اس کے ملاقات کریں گے اپنے یہاں کا حال بیان ہوگا یہاں کا حال بیان ہوگا کیا کرنا ہے کس طرح ملک کو چلانا ہے ملک کو کس طرح عزیز و بہتر بنانا ہے اور کیا چیزیں ہو اور دوسرا فائدہ ہوگا تم جہاں رہتے ہو حج کے دنوں میں اپنا مال لے کے آؤ مال فروخت بھی کر دو حج بھی کرو تمہارے ملک میں جو مال نہیں ہے وہ دوسرے ملک والا اپنے ملک سے لے کے آیا ادھر کا مال تم تک پہنچا تمہارا مال وہاں تک پہنچا بغیر زیادہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کے حج یعنی مکہ ہی میں لین دین کا کام ہو گیا جو چیز یہاں نہیں ہوگی تھی یہاں نہیں ہے وہ دوسرے والے ملک کو دے دی گئے دوسرے ملک میں جو چیزیں وہ یہاں نہیں اس والے کو بیج دی یعنی ہر ملک والا اپنے اپنے اعتبار سے اپنی چیز بیج دیا اپنے فائدے کے حاضر کر لیا حج بھی ہو گیا تجارت بھی ہو گئے منافع بھی بے شمار ملے آمدنی بھی ہو گئی امیر المومنین سے ملاقات بھی ہو گئی پتا بھی چلا کونسا ملک اب فتح ہوا ہے کہاں کس کی گورنمنٹ ہے کس کو بادشاہ نے کہاں کا کس لیے حاکم بنایا ہے اسلامی سارا نیوز بھی مل گیا امیر المومنین سے ملاقات ہو گئی حج بھی ہو گیا تجارت کا کام بھی وہ زمانہ تو ایسا نہیں تھا کہ ششیل فلیہ کا زمانہ ہے لوگ چمڑی لے کے آتے تھے حج بھی ہوتا تھا خرید و فروغ بھی ہوتی تھی مگر مقصد سے باجوہ آ کرتا تھا تجارت نہیں اور پورے ملک سے لوگ ملیں گے بھئی حج میں ہوتے ہیں نا بھئی حج میں جاتے ہیں کہاں کہ انڈونیشیاں کے کہاں کہاں ازبکستان آپ کہاں 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 ہم انڈونیشیاں سے آئے آپ کہاں پاکستان سے آپ کہاں ہم انڈوستان سے آپ کہاں سے کہاں جرمن سے کہاں فلان کا چائنہ سے آئے ہیں اچھا وہاں کیا ہے وہاں دین کیسے فیلاتے ہو وہاں تبلیغ اسلام کا طریقہ کیا ہے وہاں ملک والا کہے گا کہ ہمارے یہ اس طرح تبلیغ ہوتی ہے ادھر والا کہے گا ہم اس طرح لوگوں تک دین پہنچاتے ہیں سب کی اپنی اپنی تھیوری ہے سب کو ایک دوسرے کی تھیوری ملے گی جو جو اس کے لیے فائدہ ہو وہ لے لے تجربات بھی ہوں گے دین کی خضبت کے جذبے بھی ملیں گے اور لوگوں سے ملاقات کر کے اپنا حال بھی معلوم ہوگا ہم کیا کر رہے ہیں دیکھو یہ پوری پوری جماعت کو اسلام میں داخل کر کے اللہ کے گھر کے حج کے لیے لے آیا کتنا زبجز کام کرتے ہیں اپنی حیثیت بھی معلوم ہو جائے گی اور بڑے لوگوں سے تبلیغ کا جذبہ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ بھی ملے گا یہ ہے منافع بے شمار حج کے آج تو گھومنے ملیتے ہیں بس یہ خرید دیکھے کہ انو لائی گنڈ آئی سس لائی گنڈ آئی سسول لائی گنڈ آئی چھکرے لائی گنڈ آئی یعنی وہ لینا آئی ہے ان لوگ دیکھتے ہیں ارے کچھ لوگ توافی زیارت بھی نہیں کرتے نکل آتے ہیں توافی زیارت نہیں کرتے حج کا مسئلہ ہے نہ اگر کسی نے توافی زیارت چھوڑ دیا اور اپنے وطن آ گیا تو اس کی بیوی تو اس کے نکاح میں رہے گی مگر ہم بھی اس ترین آجائز ہو جائے گی آرام ہو جائے گا پھر اس کے لئے پوری زندگی ٹائم میں واپس جائے جائے گزہ تواف کرے دم بھی دے اور پھر گھر پہ آئے تب وہ اللہ لگ تو تجارت تو ہو اپنے بے شمار دنیا بھی مقاصد بھی ہو مگر اس حج میں صرف نیت اللہ کی رضا ہو کیا ہو صرف اللہ کی رضا ہو تو یہ اور رب فرماتا ہے وَإِذْ قِرْسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُمَاتِ اور اللہ کا نام لیں جانے ہوئے دنوں میں کہ انہیں روزی دی ہے چوپائیوں سے جو ان میں سے کھاؤ اور موتاجوں کو کھلا اللہ کا نام یعنی اللہ تعالی نے حج کرنے والوں کو جو بے زبان مویشی اون گائیں بکری بھیڑ کے ذریعہ رزق دیا ہے کیونکہ آج پیسوں کا دور ہے نا اس زمانے میں تو یہی جانوری سب سے بڑی پونجی ہوتی تھی یہ جانوری سب سے بڑی پونجی ہوا کرتی تھی تو اللہ نے انہیں یہ دیا انہیں زباہ کرتے وقت حج میں وہ اللہ کا نام لیں یا اس سے مراد یہ کہ اللہ نے حج کرنے والوں کو جو بے زبان مویشی گائیں اور بکری بھیڑ وغیرہ سے رزق دیا ہے اس نعمت پہ وہ اللہ کی حمد کریں شکر کریں اس کی پاکی بیان کریں معلومات کے دنوں میں یعنی معلوم دنوں میں یعنی زل حجہ کے دس دنوں میں ایام حج میں مولا کائنات فرماتے ہیں اور یہی قول امام آدم کا ہے کہ اس سے مراد ایک جو ہیں زل حجہ سے کہ دس دن مراد ہیں اور معلوم دنوں سے مراد حضرت عبداللہ بن عمر کا قول امام ابو یوسف کا وہ بھی یہی ہیں اسی قبیل سے ہے یعنی اللہ کا ذکر کریں حج کے دنوں میں حج کے معلوم دنوں میں حج کے دس دنوں میں اللہ کا ذکر کریں اور یہ جانور اللہ کی راہ میں حج کی قربانی کریں اور اسے محتاج مصیبت زدہ کو کھلائیں اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے نعمت کی حج بھی دیا ہے اور اپنی نعمت پر اس لیے بھی شکر ہو کہ حج کے لیے گیا ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ کیپیبلی ہوگا تو اب اللہ کی حمد کرو اللہ نے جو تمہیں جانور دیا ہے دیکھئے حج میں جو قربانی ہوتے ہیں جانور کی تو اب اللہ فرماتے عطیم تم کھاؤ اور اس میں سے مصیبت زدہ محتاجوں کو کھلاو زمانہ جو جاہیت تھا دور جعالت میں جب حج ہو حج تو اس زمانے میں بھی ہوتا تھا نا اس زمانے میں جب حج ہوتا تھا تو کفار حج کے موقع پر جو جانور زبا کرتے تھے اس کا گوشت نہیں کھاتے تھے حج کی قربانی کا گوشت نہیں کھاتے تھے اس میں اس کا رج کیا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم حج کے دنوں میں جو جانور زبا کرو اس کا گوشت خود بھی کھاؤ اور محتاج فقیروں کو بھی کھلاو وہ گوشت جیسے ہم لوگ قربانی کرتے ہیں قربانی کا گوشت ہم بھی کھاتے ہیں نا بیٹھ تو حج کی قربانی کا گوشت حجی بھی کھا سکتا ہے ہاں جی کھا سکتا اب دیکھئے اس کے لئے مسائل ہے حرم میں یہاں ہمارا حج ہو گیا تو ابھی جیسے ماحول ہے وہاں سے فون آتا ہے کہ بھئی تمہاری قربانی ہو گئی تو پھر وہ حلق کروا دیتے ہیں ابھی حج میں تو یہ حرم کو جو قربانی حرم میں قربانی ہوتی ہے نا حج کی اس جانور کو حدی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حَتَى يَبْلُغَ الْحَدِيُّ مَحِلَّةَ قرآن میں حدی جو جانور حج کی قربانی میں زبا ہوتا ہے وہ حدی ہے کیا ہے؟ حدی اور اس کو قربانی کے لئے حرم میں لے جائے جاتے ہیں اور حرم ہی میں اس کی قربانی ہے یہ تین قسم کے جانور ہوتے ہیں مسئلہ بارے شرط میں آئے گا مگر میں بتا دیتا ہوں بکری یعنی اس میں بیڑے دنبا بھی ہے گائیں بینس اور قربانی کے جانور جو ہم گھر پہ قربانی کرتے ہیں اس میں جو شرطیں وہ شرطیں اس میں بھی ہیں مثلا اونٹ پانچ سال کا گائے دو سال کی بکری ایک سال کی بیڑے دنبا چھ مہینے کا اگر سال بھر والی بکری کی مثل ہو تو اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے اور گائے میں یہاں بھی سات آج بھی اونٹ میں بڑے جانور میں یہاں بھی سات آجی شرط ہو سکتے ہیں کتنے سات آجی شرط ہو سکتے ہیں سات آجیوں کا ایک اونٹ ہو گیا اگر یہ نہیں ہے ایک بکرا ایک آجی کا ہوگا ایک دنبا ایک آجی کا ہوگا اگر بڑا جانور ہے تو سات آجیوں کا ہوگا جیسے ہوتا ہے نا قربانی میں ہم لوگ حصے والی قربانی دیتے ہیں حدی یعنی قربانی کے لیے لے جانے جانے والا جو جانور ہے اگر وہ حج قرآن اور حج تمتوں کی قربانی کا ہو یعنی حاجی نے جو حج کی آئے وہ حج قرآن ہے حج تمتوں ہے اب مسائل لبے ہیں حج قرآن کے اسی احرام سے عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی ہو کر لیا جیسے آخری دنوں میں جاتے ہیں تو اسی احرام سے مکہ شریف میں پہنچے ساتھ تاریخ کو پہنچے صبح صبح پہنچ گئے اسی احرام میں جو ممبئی سے احمد آباد سے پہنکے گیا ہے گیا عمرہ کیا عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں ہوتا رہا اسی دن اگر ساتھ کو پہنچا آئے تو رات میں اسی دن پھر اسی احرام کے ساتھ وہ مینہ روانہ آگا حج شروع قرآن قرآن ملنے اور حج تمتوں کہتا ہے کہ یہاں سے پہنچا اور عمرہ کیا اور پھر احرام اتار دیا پھر دو چار دس دن کے بعد جب بھی ساتھ ذلیجہ آئی اور وہاں سے جب جانے کے باری آئی تو پھر حج کا لباس نیت کر کے زیبے تنید سمجھ گئے تو اور اگر حج کران ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے احرام پہن کے حج کران کے بڑی فضیلت ہے اس میں ایک ہی احرام کے ساتھ عمرہ و حج دونوں ہوتا ہے اس کی بہت حضیلت اور اگر کوئی یہاں سے اب یہاں سے جیسے ابھی جا رہے ہیں تو ابھی اتنا لمبا تو نہیں ہوں کہ کب ابھی حج ہوگا ابھی سے لوگوں کی فلائٹیں ہو رہی ہے تو ابھی اتنے دن تو احرام میں نہیں ہوگا آخری میں جانے وقت اگر پھر بھی کوئی بندہ وہاں جا کے حج کران کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے گا حرم سے نکل جا جسے تائف چلا جا تائف چلا گیا حرم سے نکل گیا مقات سے نکل گیا اب تائف چلا گیا اب تائف سے جب واپس مکہ میں آئے گا تو ایک مقات آئے گی جس کی آگے حرم کے بغیر احرام کے نہیں جا سکتے ہیں تو اب کیا کرے وہ ساتھ تاریخ و صبح چلا جائے تائف تائف سے واپس آ کر جب وہ مقات میں داخل ہوگا تو ادھر مقات آئے گی کرن منازل سیل کبیر تو اب وہیں عمرہ کی نیت سے دو رکات پڑے حرام پہنے دو رکات پڑے عمرہ کی نیت کرے مقہ میں داخل ہو جائیں عمرہ کریں اسی دن کو اور رات کو اسی عمرہ سے حج کے لئے چلا جائے سمجھے اسی عمرہ سے عمرہ بھی ہوا حج بھی ہو گیا اس کی بڑی فضلی سمجھ گئے نا اس کو رکھئے دیماغ میں اور کبھی کام آئے اب یعنی حدی جو قربانی کے لئے لے جانے والا جانور اگر حج کرانی تمتوں کی قربانی کا ہو تو قربانی کے بعد اس میں سے کشت گوشت کھا لینا بہتر ہے اس میں سے گوشت کھانا ابھی تو ممکن نہیں ہوتا ہے کیونکہ ابھی تو گورنمنٹ سعودیہ کی پابندی لگا دیئے کہ تم خود سے قربانی نہیں کر سکتے اگر پکڑا جاتا ہے کوئی سے قربانی کرنے والا تو جیل میں ڈالتے ہیں حکومت کی طرف ہی سے تمہاری قربانی آئے ہیں ہے نا حج کمیٹی کے طرف سے وہاں کے مولیمی کی سب ذمہ داری ہوتی ہے نا تمہارے نام کی قربانی ہو گئی تو ابھی تو اگر آپ خود کی قربانی اپنے دس حاجی رہ کے گئے ہو خود سے نہیں کر سکتے حج میں خود سے عمرہ میں تو قربانی نہیں حج میں خود سے نہیں کر سکتے پکڑے گئے کہ خود سے قربانی کریں جیل میں ڈال دے کے ہمارے دوست سے پکڑے گئے تھے دو سال پہلے کتنا مہینوں تک اس کو رکھا ہوا مدینہ شریف میں مکہ شریف میں ہاں وہ چھوٹے جانوروں کی قربانی ایک آدمی کی ہے کہ جیسے عام قربانی میں ہوتی ہے تو وہیں کہ کھا لینا بہتر ہے اور اگر قربانی نفلی ہو اور جانور حرم میں پہنچ گیا ہو تو اس کا گوشت بھی کھا لے سکتے ہیں البتہ اگر جانور حرم میں نہیں پہنچا ہے تو اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا بلکہ اب وہ فقراء کا حق ہے اگر وہ جانور حج قرآن و تمتو نفلی قربانی کے علاوہ کسی اور قربانی کا جانور ہے جو حرم میں زبا کیا گیا جیسے کفارے کی حج میں کوئی چھوٹ گئی تو دم دینا پڑتا ہے نا تو کفارے کی قربانی ہے تو اس کا گوشت خود بھی نہیں کھا سکتا اور جس قربانی کا گوشت قربانی کرنے والا خود کھا سکتا ہے وہ مالداروں کو بھی کھلا سکتا ہے اور جس کا گوشت خود نہیں کھا سکتا نہ وہ مالداروں کو کھلا سکتا ہے نہ اس کی کھال وغیرہ سے نفع اٹھا سکتا ہے تو جو دم کے لئے جانور زبا کرے گا حج میں کوئی واجب چھوڑ گیا ہے دم دے گا کفارے کے طور پر جو جانور زبا ہوگا اس کا گوشت خود نہیں کھائے گا صدقہ ہے تو تو وہیں حدی کا گوشت مشکنوں کو دینا بہتر ہے اور اس کی نکیل اور جانور کی جھول وغیرہ ہوتی ہے اس کو بھی خیرات کر دے گا اور کساب کو بھی اس کی گوشت کچھ ہاں اگر اس سے صدقے کے طور پر کچھ گوشت دے دے تو عرج نہیں ہے اور کہ زیادہ آپ کو معلومات چاہیے تو بہاری شریعت کے پہلی جلد میں اس کا چھٹے حصے میں اس کا پورا ذکر ہے مطالعہ کر لیجئے تو یہ بتایا گیا حج کے اب آگے پھر اپنا میل پچھل اتار دیں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس آزاد گھر کا تواف کریں یعنی اب حاجیوں کو چاہیے کہ نہالے گسل کر لیں موچے قطر والے قربانی ہو گئی اس کے بعد حیرام اتار دیں قربانی ہو جانے کے بعد ناخن تراشے بگلوں کے بعد زیر ناپ کے بعد دول کریں موچے قاتلیں جو منتیں انہوں نے مانی ہو وہ پوری کریں اور پھر قربانی کے بعد پھر حرم میں آ جائیں اور خانے کعبہ کا تواف کریں بالبیت لطیق آزاد گھر کا تواف کریں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے خانے کعبہ کو بڑی عظمت دی ہے کہ اتنا آزاد ہے کہ کوئی ظالم اس پہ قبضہ نہیں کر سکتا اس کا مالک ہونے کا قیامت تک کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا یہ لوگوں کے قبضے اور ملکیت سے آزاد ہے اور جس نے بھی اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی اللہ نے اسے تباہ کر دیا اب رہایا تھا لسکت کے ساتھ قبضہ خانے کعبہ پہ کرنے کی نیت سے حملہ کرنے والا تھا اور اس کو تباہ و برباد کر دیا یزید اس کی سلطنت برباد ہو گئی حلاق و برباد ہو گیا جس نے حرم شریف کی بحرمتی کی حلاق ہوا اس کی سلطنت خطب ہو گئی جس بادشاہ نے بھی خانہ کعبہ کی طرف بری نظر اٹھائی اس کی سلطنت کو اللہ نے تیش نیس کر دیا برباد ہو گئے ہوئے بالبیت لطیق اللہ کا آزاد گر ہے اور جو ہے اس کی تعظیم ہے وَذَلِكَ وَمَنْ يُعْزِمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَوَ خَيْرٌ لَهُ اِنْدَ رَبِّ بات یہ ہے کہ جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے یہ اللہ کی حرمتیں علماء کے دی کون سے مراد یاد رکھیے کہ وہ جو جانور قربان ہوگا وہ ابھی اللہ کی نشان اللہ کے لئے جو آپ حج میں جانور جبا کروگے اس کی بھی تعظیم کرنی ہے کہ اللہ کی رضا کے لئے جانور زبا ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی نشانی ہے اور خانہ کعبہ مناسی کے حج مَنْ يُعْزِمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ بات یہ ہے کہ جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے وہ اس کے لئے اس کے رب کے یہاں بھلا ہے وَحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامِ اِلَّا مَا يُطْلَعَ لَيْكُمْ فَشْتَنِبُ رِسَّا مِلْأَوْثَانِ جو سور بقرہ میں ہوا اور جو بتایا کہ کون کون سے جانور ہم پہ حرام ہیں ان کے سوا جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بے جان چھپائے تمہارے حلال کیے گئے تو دور ہو بوتوں کی گندگی یعنی بچو بوتوں کی گندگی سے اور بچو جوٹی بات سے یعنی یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت رضا کے لئے حج ہو حج کے مناصر کی تازیم ہو خانہ کعبہ حج کی قربانی اس کا جانور اس کی بھی تازیم ہو اور پھر وہ جانور اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق کے طور پر دیا ہے کھاؤ مگر وہ جو اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کے سوا بے جان چھپائے وہ تمہارے ہمارے لئے حلال ہیں اور یاد رکھو کہ ہمیشہ اپنے آپ کو بوتوں کی گندگی بوت پرستی سے بچاتے رہو وقول اور ہمیشہ سچی بات کہتے رہو اللہ پر کبھی بہتان جوٹ بات نہ باندھو جو اللہ نے نہیں کہی جیسے حج کے لئے عرب میں جو قانون تھے دور جہالت میں ایسی ایسی باتیں تھی اور اس کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ کی طرف منصوب کرتے تھے انہی کا رد ہے کہ اللہ کے لئے وہ بات کہو جو اس نے کہی ہے سچ بات کہو اور اس کو جاننا آئے تو میرے حبیب کے پاس آؤ وہ بتائیں گے کہ یہ قولِ خدا ہے یا قولِ خدا نہیں آگے انشاءاللہ آئندہ کے درس میں اس گتا ہوں الفاتحہ